اس کو فیمیل خالی چاہیے کس کو میل فیمیل چاہیے تو دو سال کے قریب ڈیٹ سے دو سال کے قریب تو سرکاری اپلیکیشن دیتا ہے سرکاری روڈ ڈیٹ جو ہمارے ہیں اسی پہ وہ آتا ہے ہم اسی پہ دیتے ہیں وہ چالان گورنمنٹ کے خدارے میں جمع ہوتا ہے ہم کو جانور دوسرے دن دیتے ہیں اچھا ڈیٹ سے دو مہینے کا آپ دیتے ہیں یا دو سال کا جانور دیتے ہیں ہم ڈیٹ سے دو سال کا دیتے ہیں آفیس انچارج کی پاس لائے گا تو میں ان کو ایک دو دن میں دیت ہوں گا ایک دو دن میں دیت ہوں گا اچھا سر ان کے جو بولز وغیرہ ہیں جو بریڈرز ہیں جن سے آپ ان کی بریڈ لے رہے ہیں وہ آپ ہمیں دکھائیں گے کلے ہمیں آپ کو دکھا دوں گا اچھا تو یہ ان کا بریڈر ہے اچھا سر اس کی کیا ایج ہے اور کیا اس کی خاصیت ہے کچھ تھوڑا سا میں بتائیے اس کی ایج تقریبا ساڑھے چار سال ہے ساڑھے چار سال ہے اور یہ بڑا اگریسی ہوئے ہیں اور ان کا جو ہمپ ہے نا جو ہمپ ٹیل اور سیٹھ جو ہے اور کلر جو یہ لگتا ہے کہ اچھا سر کچھ پوائنٹس ایسے بتائیے جو ہم ریڈ سندھی میں آسانی سے پک کر لیں ہمائے ویورس کو آسانی ہو تاکہ اگر کوئی ریڈ سندھی پچیس کرنے جائے جو نہیں تلے کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں جولپ بولتے ہیں جی جی وہ دیکھیں بلکل جولے کی طرح جولتی ہے ایک وہ ہے اور ان کا ہمپ جو پر ہے جی جی ہمپ جو پر ہے یہ دو چیزیں مین جو ہے نا جی جی یہ ان کی بڑی ہے چھو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور سر اس کے ہونز وغیرہ بھی دیکھے جاتے ہیں بڑے ہونے چاہیے ہیں کس طرح دیکھے جاتے ہیں نہیں ان کے ہاتھ بڑے نہیں ہوتے اسی بلیڈ کے تقریبا تھوڑے اگر ہوتے ہیں تو بڑے راونڈ چاند کی طرح ہوتے ہیں اچھا چاند کی طرح ہوتے ہیں اس کی طرح چار جو ہے بل ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں چار بلز ہیں چار بلز ہیں تو الگ الگ ہم ہر پندرہ دن کے بعد میں ایک ان کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو جیسے ان بریڈ نہ ہو اچھا کوئی بریڈ نہ ہو اچھا تو آپ ہر اس کے بعد ہر 15 ڈیس کے بعد یا 20 ڈیس کا بریڈر چینج کرتے رہتے ہیں بل چینج تو سر اس کی کیا خصوصیت یا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بل چینج کرنے سے اس کا جو نسل ہے وہ چینج ہوگا ایک ہی سے کرنے کرنے سے چیزیں ہیں وہ بہت ساری ان کی جو اس پرمس ہے اس میں کمی آتی ہے اس میں ٹاکت نہیں رہتی ہے تو پندرہ ہم وہ چینج کرتے ہیں اس میں فی میل بھی چینج آجاز میل کا بھی چینج ہے اس میں وہ چیزیں بڑی نیولی نکلتی ہے اچھا بڑا چینج ہوتا ہے تو وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور نسل برقرار رہتی ہے نسل برقرار رہتی ہے اچھا سر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو پوری ورلڈ سے آپ کی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کی فارم کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اب کیا میسیج دیں گے میسیج یہ ہے کہ ریٹ سندھی کیٹل ایک ڈومیسٹک انیملز ہے اور گھریلو قسم کا ہے چھوٹے قسم کے جو ہے فارمر وہ تو ٹاؤن لیول کے وہ ان کو پا لیں چھوٹے چھوٹے بریڈر ان کو پا لیں ان کا دودھ بھی بڑا اچھا ہے اور بارہ تیرہ کلو دیتا ہے بینسوں سے تو بہت ہی اچھا ہے اچھا اور یہ بچوں کے لیے بودھوں کے لیے دل کے امراض کے لیے یہ بہت سب ان کا دودھ بھی اچھا ہے جانوری بھی پیارا ہے اور ڈومیسٹک ٹائپ کا ہے ان کو پال سکتے ہیں اور ان کا خرچہ جو ہے نا وہ خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ بینسے بہت کم کھاتی ہے بفر میں سے اچھا بہت کم کھاتی ہے اور دودھ بھی اتنا دیتی ہے اور ان کی جو پیار کردگی ہے وہ بینسے بہت اچھی ہے اچھا میری یہی ہے ادوائیس ہے کہ کوشش کریں کہ یہ انیمل ریڈ کاؤ پالیں ریڈ کاؤ پالیں دھروں میں بھی پالیں اور چھوٹے جو ریڈ فارم بھی اچھا سر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گے جو ہیدر آباد میں لائف سٹاک کا ایکزیبیشن ہے جو ایکسپو ہے اس پہ ہر کوئی آ سکتا ہے یا صرف سلیکٹیڈ لوگ آ سکتے ہیں نہیں یہ جو ہمارے جو لائف سٹاک ڈیپارمنٹ میلا لگ رہا ہے جی پورا سربرائی جو ہے ہمارے ہونیربل منسٹر عبدالباری پتاوی صاحب جی انہوں نے پوری ویسے تو پوری دنیا کے لئے آفر ہے کوئی بھی کہیں سے بھی آ جائے لیکن پاکستان سے تو اسپیشلی سب کے لئے آفر ہے کوئی سلیکٹیڈ نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے ان کو ہر جگہ ہم گئے بھی ہیں سلیکٹیڈ بریڈ بھی کرتے ہیں ان کو ان کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور ان کو ساملت بھی دیں گے آپ آنے جانے کے حوالے سے اور ادھر رہنے کے حوالے سے بہت طریق ہے اچھا آپ نے پروپر جیسے انتظام کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف سنڈ اور باری خان پر تارفیل سندو اشفیش علی جو ہمارے وزیر صاحب ہے ان کی ہدایت پر خصوصی ہدایتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور بڑھ چڑھ کر اس میلے میں حصہ لینا چاہیے جو بھی اینیمن لور ہے خاص کر کے کیٹل بفیلوالے فارم جو بھی رکھتے ہیں جو ان سے انٹریفٹیڈ ہیں دودھ اور گوست کے حوالے سے وہ ضرور اس میلے میں شرکت کریں اپنے نہ صرف شرکت کریں اچھا فرض کریں سر کوئی انڈیا سے آنا چاہتا ہے یا دبائی سے آنا چاہتا ہے یا USA سے یا UK سے آنا چاہتا ہے بھار ملک سے تو ان کا ان کے لیے کیا پروسیجر یا ان کے لیے کیا سہولیات ہوں گی جو وہ یہ لائف سٹاک ایکسپور 2020 دیکھنے آنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا جو ابھی اس کا جو ہے چیئرمن ڈی جی لائف سٹاک ایکسٹینشن ڈاکٹر جمیل امند شیخ صاحب ہیں ان سے رجوع کرنا پڑے گا یا ان سے پتا ہوگا کس طریقے سے باہر لوگوں انوائٹ کریں تو کوئی ادھر ان کو انویٹیشن بھیجنی پڑے گی اس پر ان کو ویزا ملے گی کیا ہوگی وہ ان سے رابطہ کرنا پڑے گا پتا پڑے گا کہ بھئی کس طریقے سے ان کا آسان بنایا جائے چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے کافی انفرمیٹیو چیزیں بتائیں ریڈ سندھی کے حوالے سے اور ماشاءاللہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ آپ سات سال سے جس طرح اس فارم کو آپ نے مینٹین رکھا ہے بڑا مشکل ہے اس دور کے اندر مینٹین کرنا اور جس طرح آپ کا لگاؤ ہے ان ریڈ سندھی کی طرف سے یا انیملز کی طرف سے اس کے لئے بھی ہم آپ کے لئے اپریشیٹ کریں گے اور ہمارے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ آپ کی جو اس میں خدمات ہیں اس فارم کو مینٹین کرنے میں شاید آپ کی جگہ میرے حساب سے اگر نہ کوئی اور ہوتا تو اس طرح یا اس ٹائٹ یا اس ہیلتھ پہ آپ مجھے اینیملز دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن بڑی خوشی ہوئی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرح ان کو مینٹین کرنے بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا لوگوں کو بتانے کے لیے اور ہم نے جو بھی چھوٹی کوچس کیے وہ آپ نے دیکھئے لوگوں نے دیکھئے اور ہم انتائی آپ کا ڈینکیو کرتے ہیں شکر گزار ہوں جنرلنسل بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ